ہم بات کر رہے ہیں law of returns کی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے law of constant return قانون استقرار حاصل استقرار اس سے پہلے ہم دور ویڈیوز بنا چکے ہیں یعنی law of increasing return اور law of decreasing return آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنا چاہے ہیں law of constant return کی سو بغیر وقت ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو law of constant return کو law of constant cost بھی کہا جاتا ہے بھئی ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ law of constant return یعنی قانون استقرار حاصل دراصل دو قوانین کے درمیان law of increasing return اور law of decreasing return کے درمیان بریج کا کام کرتا ہے بھئی اگر اسی بات کو میں اردو میں کہوں تو قانون استقرار حاصل دراصل قانون تکلیل حاصل اور قانون تکسیر حاصل کے درمیان جوڑ کا یا رابطے کا ذریعہ پیدا کرتا ہے ہم سب کے ہر دل عزیز پروفیسر جچب مارشل صاحب اس قانون کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی انڈسٹری جہاں پر نیچر اور لیور دونوں کا کوڈینیشن ہو وہاں پر نہ تو law of increasing return اپلائے ہوتا ہے نہ law of decreasing return بلکہ وہاں پر موضوع ترین law law of constant return ہوا کرتا ہے اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں سر یہ law of constant returns ہوتا کیا ہے بھئی قانون ہی کہتا ہے کہ جس تناسب سے آپ factors of production کی مقدار میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے اگر اسی تناسب سے اسی ریشو سے اگر output میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کہیں گے یہ law of constant return ہے سر وہ table اور graph آہاں بلکل آپ نے اچھا یاد دلایا ہے اب ہم چلتے ہیں table اور graph کی طرف تاکہ ہم law of constant return کو table اور graph کے مدد سے بھی اچھے سے سمجھ سکنے ہیں چیتو جناب ہمارے سامنے table موجود ہے اور table کے اندر آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ آپ کو unit of factors of production نظر آ رہے ہوں گے جو کہ ہم نے لیے one two three four five six اس کے بعد ہم دیکھیں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا total output اور total output جو بھی آپ کو production مل رہی ہے وہ پہلے 100 اس کے بعد یہ total آپ کی بن گئی 200 پھر 300 پھر 400 پھر 500 لیکن اگر آپ ساتھ میں marginal output کے خانے میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر طفع جو بھی production بڑھتی جا رہی ہے اس میں constant اضافہ ہو رہا ہے یعنی پہلے 100 kg گندم marginal اس کے بعد 100 kg تو دوبارہ marginal تو وہ total 200 ہو گئی پھر ہمیں مزید 100 ملی تو وہ 300 ہو گئی پھر مزید additional output ہمیں 100 کا ملا پھر وہ 400 ہو گئی پھر مزید ہمیں 100 کا ملا پھر وہ 500 ہو گئی یہ table دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ constant return کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی لگاتار production میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوتا جس میں بڑھتا ہوا ریشو ہوتا ہے بلکہ یہ constant ratio کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ آپ marginal کے خانے میں دیکھ سکتے ہیں ہر دفعہ 100 کا اضافہ ہو رہا ہے اور اگر آپ گراف میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ایک axis پہ output دوسرے axis پہ variable factor یعنی capital اور lever اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100 200 300 400 500 اس طرف ہم نے ایک دو تین چار پانچ لیا پہلے ریڈنگ آپ دیکھیں گے تو جب ایک lever لگایا تھا ہم نے capital کی بات کر رہا ہے تو ہمیں additional 100 ملا دوسرے lever پہ پھر additional 100 ملا تیسرے پہ پھر 100 چوتھے پہ پھر 100 پانچ پہ پھر 100 تو 100 100 کا اضافہ آ رہا ہے یہ سارے ڈاڈز ہیں اور ہم اب ان ڈاڈز کو ملا دیتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کہ ہم تمام ڈاڈز کو اب آپس میں match کر رہے ہیں ملا رہے ہیں اور جب ہم نے سارے ڈاڈز کو ملایا تو یہ straight line دراصل یہ شو کر رہی ہے کہ ہمارے پاس law of constant return ہے اس میں constant ratio کے ساتھ ہی output ملتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مجھے امید ہے یہ concept بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو ہمیشہ کی طرح کہ ہوں گا ویڈیو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے ساتھ دونے میں بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے اور ہاں یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا منت بولیے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ till then اللہ حافظ